فرمایا گیا مراج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یردیان دو دریاں ایک ساتھ مل کر چلتے ہیں آگے چل کر کے مل جاتے ہیں ملنے کے بعد دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں اس لئے کہ ان کے درمیان دو پانیوں کے درمیان ایک انسین بیریئر ہوتا ہے ایک برزخ ہوتا ہے ایک نا دکھائی دینے والی آڑ یہ نا دکھائی دینے والی آڑ یہ جو انسین بیریئر ہے یہ ایک پانی کو دوسرے پانی میں ملنے نہیں دیتا کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا اور میٹھا پانی کھارے پانے میں نہیں ملتا اس کو سائنس کی اسطلاح میں سارفیس ٹینشن بولتے ہیں سارفیس ٹینشن مثلا یہ گلاس ہے گلاس گلاس کو پانی سے بلکل پر کر دیجئے اس کے بعد جب پانی بلکل یہ پائمانے کے گلاس کے خط پر آ جائے گا تو تھوڑی دیر کے لئے روٹے گا اور اس کے بعد پھر بہے گا پھر بہے گا اس کو کہتے ہیں سارفیس ٹینشن اسی سارفیس ٹینشن کی وجہ سے یہ چیز پائی جاتی ہے سمجھا رہا ہوں ڈابہیل میں ڈابہیل گجرات میں ڈابہیل شہر سے بارہ کلومیٹر پر سمندر ہے بارہ میل پر یا بارہ میل یا بارہ کلومیٹر سے تھوڑے فاصلے پر اب جب سمندر کا پانی جب مت ہوتا ہے مت مث پانی جب پڑھتا ہے سمندر کا اور جذر مل جب گھٹتا ہے متھو جذر مت مث پڑھنا جذر مانے گھٹنا جب پانی سمندر کا پڑھتا ہے مت ہوتا ہے تو یہ پانی سمندر کا آس پاس کی نگتیوں میں آ جاتا ہے جن کا پانی میٹھا ہے چڑھایا مت ہوا تو سمندر کا خاری پانی میٹھے پانی کی ندیوں میں آ گیا اور جب جزر ہوتا ہے تو پورا خارا پانی میٹھے پانی کے اوپر سے اُتر کر کے سمندر میں چلا جاتا ہے اور میٹھا پانی نہیں باتی رہتا ہے اس کا مطلب میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا خارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا اگر مشاہدہ کرنا ہو تو ڈابھیل کی ندیوں کے پاس چلے جاؤ جہاں سمندر بلکب پاس نہیں ہے میں چاہتا ہوں جیوی کوسٹو کا وہ واقعہ بیان کروں یہ بہت بڑے محقق ہیں اور یہ پانی کے اندر پہتیقات کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ میڈیٹرینین سی اور اس طریقے سے ایٹلانٹک سی وہیں اوکیانوس اور اس طریقے سے یہ جو دو دریاں ہیں اب یہ دو دریاں اوکیانوس اور ایک کا اور نام ہے میڈیٹرین سی ایٹلانٹک اور میڈیٹرین دونوں یہ کیمیابی اور حیاتی اعتبار سے دونوں سے بلکل مختلف ہیں دونوں کے پانی اور جیوی کوسٹو یہ ایک فرانسی سی سائزنا تھے اور کافر تھے غیر مسلم تھے یہ پانی کو اوپر تحقیق کر رہے تھے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں آبنائے جبرائیٹر کے قریب جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سمندر کے نیچے چشمیں ہیں پانی کے اور میری جب تحقیق آگے پڑھی تو میں نے یہ دیکھا کہ جبلو تاریخ کے جنوبی ساحل یعنی مراکش اور جبلو تاریخ کے شمالی ساحل یعنی کہ اسپین یہاں ان ساحلوں کے نیچے میٹھے پانی کے چشمیں جاری ہیں کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے اور یہ چشمیں 45 ڈگری کا 45 ڈگری کا زاگیاں بناتے ہوئے آگے پڑھتے ہیں اور باقاعدہ کنگوں کنگے کی داگیوں کے شکل داعتوں کے شکل میں ایک دوسرے سحسے آ کر کے مل جاتے ہیں 45 ڈگری کا زاگیاں بناتے ہوئے آپس میں مل جاتے ہیں گویا زیر زمندر پانی کے کھارے پانی کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ آئیت ان کو دکھائی گئی جیوی کوسٹیو کو جس کی وجہ سے ایڈلانٹک سی کا پانی اور میڈیٹیرین میڈیٹیرین سی کا پانی آپس میں دوسرے سے ملتا نہیں یہی وجہ ہے جو وجہ انہوں نے بتائی کہ اس کے اندر پانی کے میٹھے پانی کے چشمے ہیں جیوی کوسٹیو کو یا آئیت کریمہ بھی خرید گئے سورہ رحمان کے فورے نہیں مال لیا ہے انہیں بڑی حیرت ہی کہا کہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے اور اس کے نیچے لکھا گیا جہاں ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے کہ یہ وہی آیت ہے جس نے جیوی کوسٹیو کوئی صحیح راز پر دکھایا یہ وہی آیت ہے جس نے کوسٹیو کو سرات مستقیم کی طرف ہدایت دی دو دریابس میں مل کر چلتے ہیں اور پھر ایک کا پانی دوسرے پانی کے اندر نہیں ملتا اس لئے کہ سرفس ٹینشن موجود ہے جس کو پرانہ حقین کی زبان میں برزخ کہا گیا ایک انسین بیلین دونوں کے تربیان